ایک بار پھر اندھاتا پر قدرت کی مار دھان کی فصل میں آئی نئی بیماری کسانوں کی فصل ہو رہی خراب اندھاتا ہوا پریشان ڈوکٹروں کے پاس بھی نہیں کوئی سمادھان پانیپت جلے کے کسانوں کے چہرے پر ایک بار پھر سے نراسہ چھا گئی ہے کیونکہ اب کی بار کسان پر قدرت کی مار پڑی ہے اور دھان کی فصل میں نئی بیماری نے جنم لے لیا ہے جس کی وجہ سے دھان کی فصل بڑھ نہیں پائی ہے اور کئی سے تو بلکل ہی خراب ہو گئی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ ہر سال اس موسم تک دھان کی فصل کی لمبائی پون ہو جاتی تھی اور کچھ سمیں بعد ہی اسی پر فلانہ سٹارٹ ہو جاتا تھا اور فصل پک جاتی تھی تتھا نومبر کے مہاں میں کٹنے لگ جاتی تھی لیکن اب کی بار اندھاتا پر قدرت کی مار پڑی ہے جس کی وجہ سے فصل کے اندر پمپ ان نئی بیماری کی وجہ سے فصل بڑھ نہیں پائی ہے اور فصل بونی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے فصل خراب ہو رہی ہے اندھاتا کا کہنا ہے کہ فصل بڑھے گی نہیں تو اس پر فل بھی اچھا نہیں آئے گا جس کی وجہ سے انہیں بھاری نقصان ہوا ہے کسانوں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ ان کی فصل کی گردہوری کروا کر پر اچھت معافجہ دیا جانا چاہیے اور اس دوران کسانوں نے اس پار دھان کا بھاو چھے ہزار پرتکو انٹل کی مانگ کی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کی ادھکتر فصل اس بیماری کی چپیٹ میں آ چکی ہے وہی کرسی بیواغ کے سائق پودہ سنڈرکشن ادھکاری راجیس بھاردواج نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ انہیں حال ہی میں کسانوں کی اور سے اس بیماری کے بارے میں سوچنا ملی ہے جس کے بارے میں انہوں نے اپنے اعلی ادھکاریوں کو افقت کرا دیا ہے اور ڈاکٹروں سے اس کی صلاح لی جا رہی ہے ادھکاری کی مانے تو پانی پت جلے میں دو سے تین پرسنٹ کی فصل خراب ہوئی ہے ادھکاری کسانوں کو اس بیماری کا علاج بھی بتا رہے ہیں ادھکاری نے ان لوگوں سے اپیل کی ہے جس کسان کی فصل میں یہ بیماری آتی ہے وہی سمبدت بیواغ کے ادھکاریوں کو اس کے بارے میں سوچت کرے اور کرشی بیواغ دوارہ جو فصل پر سپری بتایا گیا ہے وہی فصل پر کروائے جس سے فصل بچ سکے بائی راجس بھاردواز سائک پودا سنرکشن ادھکاری بائی رام نیواز دیشوال کسان بائی جوگندر دیشوال کسان بائی دینیز شرما کسان بائی رام پرکاس کسان یہ جی پیڑڈا لگایا تھا اور اور پیڑڈا تو بد گیا یہ بلکل سوٹا رہا گیا ہے اس کی گروہ تو بڑڈن نہیں ملی پتہ نہیں ڈاکٹروں سے بھی دکھایا یہ پیڑڈے کی گروہ تو بڑڈی نہیں یہ بیماری ہے اور جو بیماری سے کم سے کم کلیے میں چار سو پان سو پیڑڈا بلکل دب سکیا ہے وہ گروہ تو بڑڈی نہیں اس کی اس لئے کسان کو بہت سی نقشیان ہے ہم نے دوائی بیماری ہے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا پر اس کا کوئی سمادان نہیں ہویا کوئی علاج نہیں ہویا اس کرکہ میں اس کا بہت سی نقشیان ہے اس کا علاج ڈاکٹروں سے راتنا کرتے ہیں اس بیماری کا جو بھی ہے اس کا سمادان کریں اور بہت سی نقشیان ہو چکیا ہے کسانوں کو پہلی باری بیماری دیکھنے کو ملی ہے پہلی باری بیماری ہے پہلا ہم کھیتی کرتے ہیں کم سے کم بیچ سالوں لیے کھیتی کرنے لگ رہے ہیں پہلا کوئی ایسی بیماری نہیں آئی دی جو اب کی بار دیکھنے کو ملی ہے یہ اس بار اپادن بھی کم ہوگا ہاں اس بار نقشان تو ہے کم سے کم دو تین کوئنٹل کا نقشان ہوگا جیری میں نکلنے کا ہم سرکار سے نمیدن کرتے ہیں کہ اچھا ریٹ دے کیونکہ مہنگائی کا دور ہے مہنگائی میں کھار بھی مہنگا دعائیاں بھی مہنگی بیج بھی مہنگی مزدوری بھی مہنگی لوائی بھی مہنگی تیل بھی مہنگا ڈیزل پٹرول اتنی مار پڑ رہی ہے بہت زیادہ مہنگائی کم سے کم بیچ زار روپے حرصہ کلے کے ساتھ بڑھ چکیا ہے ہم سرکار سے نمیدن کرتے ہیں کہ یہ اچھا بہت دے اس لئے کسان کو کچھ رات مل سکے رام نوانس دیسوال پتانیوہ ایک بیج سارے کلے میں لگا ہے ایک جیری چودہ سو ایک جیری مچھل ہے تو پتانی کیا بیماری ہے پیڑھ لگا ٹھیک لگیا خوراک دے دی تھوڑا چلو اندے اس کی آئٹ روگ گی اور پیڑھ روگ گی پھوٹ روگ گی اور یہ پیڑھ روگ گیا یہ کلے میں کم سے کم بھی انتازہ لگایا کہ ہر ساری جنگ ہے تو انٹین جاندہ بھائی اوما رہ انتازے تھا پانسو پیڑھ دے تو ہائیں ہیں اور کلے میں زیادہ بھی ہوسکا ہے ساری جنگ ہے